رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا جب فتنہ واقع ہوگا تب ایمان ملک سامنے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عزیب ہے اس کا ہر معاملہ اس کے لئے بھلائی کا ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی حال کو میسر نہیں اسے خوصی اور خوصحالی ملے تو سپر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو سبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے بھلائی ہوتی ہے نماز میں آنگنے کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز میں آنگنے لگے تو سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند چلی جائے کیونکہ اگر وہ آنگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو سائد وہ استغفار کرنے چلے لیکن خود کو وہ بددعا کر بیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے لہٰذا اس دن میرے اوپر کسرت سے درود و سلام بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارے درود مجھ پر پیس کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا اور جو دوسرے کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا درود پاک پہنے والے جس طرح درود پاک دعاوں کو مکمل کرتا ہے اسی طرح درود پاک کی برقتوں سے ادھور کام بھی ہو جاتے ہیں جو درود پاک پہنے نہیں چھوڑتا انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود صریف پہنے بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کے تم اپنے فکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزِ نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے صحابہ اکرام میں عرض کی کہ کم نہیں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا مریج کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریج کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اس کی دعا پرستو کی دعا کی طرح ہوتی ہے اب امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زبان کا لگایا ہوا زخم نیجے سے لگائے ہوئے زخم سے گہرا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلا کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرے مطالق قسم خواہ کر کہتا ہے کہ میں فلا کو معاف نہیں کروں گا میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن تیرے عمال جایا کرتا ہوں جہنمی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں سخت نزاز بد اخلاق اور تقبر کرنے والا جہنمی ہیں استغفار استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نسانی ہیں استغفراللہ رب من کل جمب و آتوب علی یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے پینے کی کسرت کر کے دلوں کو نہ مارو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے جیسے پانی کی کسرت کے باعث کھیتی مر جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے سک اللہ تعالی مہربان ہیں اور مہربانی اور نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر وہ سواب دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا شہر اور بیوی جب شہر اپنے روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ عدہ بہت پسند آتی ہے جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجح جاتی ہے لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجح جاتے ہو ترخت سے گرنے والا کوئی پتہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا اللہ کو علم نہ ہو تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اس کو خبر نہ ہو ممکن یا ناممکن کامت سوچو بس اس پہ یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے سچا انسان رضواتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اور لو جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کیلئے عطا نہیں کی جاتی نہ جوانی صدا قائم رہتی ہے نہ روب نہ دب دبا نہ شان نہ شوقت اور نہیں صحت لہٰذا آززی و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے جسمن سے نہ ڈرو بلکہ خاندان کے غدار سے ڈرو اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو کیونکہ یہی تو وہ زبہ ہے جہاں سے روس نے تمہارے اندر داخل ہوتی ہے انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں دو سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سکھنے میں پوری زندگی اجر جاتی ہے دوسروں کو متاثر کرنے کی فاہنز جہنی قیدی کی بدترین سکلوں میں سے ایک ہے کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پرنے سے بہتر ہے دوسروں کو چھوٹا گھٹیا نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے یورپ کے مسلمان عورت باپردہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہے مسلمان ملک کی عورت تھایا کی چادر فیکنے کے لیے لڑ رہی ہے کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے کمکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں بی بی کا توفہ سب سے بہترین توفہ جو مرد اپنی بی بی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت اس کی توجہ اور اس کا پیار ہوتا ہے